بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بڑے بینگل لے گئے تو تین کٹ لگا دیں گے دو ٹیبل سپون ہے یہ سوکھا دھنیا ثابت چھے چھے پیس ہیں یہ ٹائف ٹوٹ کے کاجو پیستہ اور بادام زیرہ ہے ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہے میتھی دانا اور سونف ہے دو ٹیبل سپون اب ان مسالوں کو تھوڑا سا روست کریں گے کڑائی گرم ہونے کے لئے رکھی ہے اب مسالے ڈالیں گے اور ان کو روست کریں گے ہلکا سا روست کر لیں گے ان کا بس تھوڑا سا نا کلر چینج ہو جائے زیادہ براؤن نہیں کریں گے مسالے روست ہو گئے ہیں اور اب ان کو پیس لیتے ہیں پہلے ان کو ہلکا سا تھنڈا کر لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے پاورڈر بنائیں گے یہ بینگن کی جو کیپ ہوتی ہے ان کو میں نے ہلکا سا چھیل لیا اب ان کے کٹ لگائیں گے اور پانی میں رکھیں گے اگر باہی رکھیں گے تو ان کا کلر چینج ہو گا براؤن سے ہو جائیں گے اور پھر اچھے نہیں لگیں گے اس طرح کٹ بھی لگا لیں اور چیک بھی کر لیں اندر سے یہ کلین ہے کہ نہیں یہ ایک بڑا بینگن ہے اس کے ہم نے تین کٹ لگا لیے ہیں اب باقی کے سپائسیز ڈالیں گے ان مسالہ میں جو ہم نے پیسے ہیں سرخ میرچ پاورڈر ہے ایک ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون ہے اور نمک ایک ٹی سپون ہے یہ ہے جی چارٹ مسالہ ایک ہے ٹیبل سپون سب کو مکس کرتے ہیں اور بینگن نکالیں گے اور سٹفنگ کریں گے ان کی بینگن اندر سے گیلے ہیں یہ سوکھے مسالے ڈالیں گے تو یہ ساتھ چپک جائیں گے اچھی طرح سے ان کو دبادوا کے مسالے کے اندر ڈالتے جائیں گے اچھی طرح سے یہ سارے مسالے ہم سب بینگنوں میں ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سارے مسالے ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون میں لیموں کا رس لوں گے اور ایک ایک ڈراب سب بینگنوں میں ڈال دوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے بینگنوں میں لیموں کا رس ڈال دیں گے اب یہ میں نے اولیو آئل لیا ہے چار ٹی بل سپون اس میں میں نے تیز پات کے پیس ڈال لیں یہ چھوٹے پیس ہیں بڑے ڈالیں گے تو دو تیز پات ڈالیں گے زیرہ ہے ایک ٹی سپون اور میں نے اجوائن ڈال لیا ہے دو چھٹکی اب بینگن ڈال دیتے ہیں ان کو پہلے بس ہلکا سائی بھون آیا بینگنوں کو بھون لیں گے بینگنوں کو ہم ہاف کک کریں گے ایک منٹ کے لیے بھون دیں گے اور پھر کور کریں گے اولیو آئل اور جو ڈرائی فروٹ ہیں اس سے یہ سبزی جو ہے ہیلڈی بنے گی اور جو اس میں ہم نے ڈالے ہیں مسالے زیرہ دھنیاں اچوائن وغیرہ تیز پات یہ چیزیں ویٹ لوز کے لیے ہیلپ کریں گے یہ ریسپی ہیلڈی بھی بنیں گی اور ویٹ لوز کے لیے بھی اچھی ہے رمضان میں اس طرح سے ٹرائی کریں بہت مزے کی یہ ریسپی بنیں گی دو پیاز ہیں تین ٹیماتر ہیں اور تین سبز میرچ ہیں ان کا ہم پیسٹ بنائیں گے تھوڑا سا پانی ڈال ہے میں نے تین چار ٹیبل سپون اور ان کا پیسٹ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے پیسٹ بنائیں گے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک اور شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے یہ بینگن بھی آدھے کوک ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور انہی مسالوں میں ہم پیسٹ ڈالیں گے تاکہ یہ جو مسالے ہیں ان کی خشبو دوسرے مسالوں میں بھی اچھے طرح سے میکس ہو جائے یہ دیکھیں اب ہم پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو بھون لیتے ہیں ایگمنٹ کے لیے یہ اس طرح سے بھرما بینگر بنائیں گے تو بہت مزے کے بنیں گے اس میں ڈرائی فروٹ بھی ہیں اور ویٹ لوس والے مسالے بھی ہیں یہ میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے لیسن اور ادھرک کا پیسٹ یہ سرخ میرچ ہے ایک ٹی سپون حلدی ہے چار چٹکی یہ ہے جی سوکھا دھنیاں کٹا ہوا یہ بھی ایک ٹی سپون ہے اب اور مسالے کو بھون لیتے ہیں نمک ہے ایک ٹی سپون مسالہ تقریباً بھون گیا ہے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اب بینگن ڈال دیتے ہیں یہ بینگن پہلے ہاف کو کیے تھے ہم نے اب مسالہ اور بینگن کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کر کے کریئے گا رمضان میں بہت مزے کے بنتے ہیں یہ اور اینڈ میں اگر ہم اس میں مکھن ڈال کے کھائیں تو اور بھی مزے دار لگیں گے مکھن بھی ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے مکھن کے ساتھ کھانے میں یہ بہت مزے کے لگتے ہیں یہ میں نے چار ٹی سپون اس میں پانی ڈالا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں اور مسالے اس کے اندر اچھی طرح سے چلے جائیں یہ میں نے ایک ٹی سپون سکھی میتی ڈالی ہے آپ فریش دھنیاں بھی ڈال سکتے ہو اب ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں میتھی کو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے میتھی بھی مکس ہو گئی ہے اور بینگن اور مسالے جو تھے وہ اچھی طرح سے آپس میں مکس ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہماری آج کی یہ سبزی تیار ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے بنائیے انجوائے کریے سب کو بنا کر کھلائیے خوش رہیے خوشیاں بانٹ گئے اپنا اور بچوں کا خیال رکھئے ہمیں دعا میں یاد رکھئے پھر کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی